بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کبھی میں سوتا ہوں کہ نہیں یار ابھی تھوڑا دہرہ نہیں دیتے ہیں ابھی فیلال دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے مائنڈ ابھی میں ہائی سکول میں آ چکا ہوں ہائی سکول میں آنے کے بعد ابھی ہم کھیلیں گے کرکٹ اگر کوئی کھلائے گا تو یہ بچے کھیل رہے ہیں یہ بھائی کھیلیں نہیں دیتے سینئی روہ تو بندہ پھر تو وہ کھیل لیتا ہے یہ پیچھے دیکھیں یہ میرے آپ کو وہ لڑکے دکھائی دے رہے ہوں گے جو کرکٹ کھیل رہے ہیں تو ابھی ہم جا کرکٹ کھیلتے ہیں خوش کریں گے اور کھلائی تو ٹھیک ہے نہیں دیکھیں گے تو میں تو یہ بھائی اسمان ہے جو اجنے کو کرکٹ کا جنہیں ایک جنون سوال ہوا پڑا ہے کہ میں نے انٹرنیشنل کرکٹ میں جانا ہے تو یہ جنون یہ کڑا جو تھا نا یہ جو کڑا تھا یہ ہمیں بھی تھا میں ابھی صبح و شام اٹھتا دیکھتا میرے بھی نیندوں میں خوابوں میں خادوں میں یہی تھا کہ انٹرنائنٹن کھیل نہیں کھیل نہیں ہے اور میں انٹرنائنٹن کے ٹریال بھی دینے گیا تھا کچھ نہیں بنا تھا ہم تو ادھر ایسے تھے کہ جیسے نمک میں وہ کیا کہ مسال ہے نمک میں دال کے برابر کیا نمک میں بال کے برابر جو بھی مسال ہے تو اس بھائی کو تھوڑا سا بتا رہے ہیں کہ یار آپ نے کیسے سروائیو کرنا ہے تھوڑا سا اکسپیننس ہو چکا ہے اور یہ بھائی جو کہ اسبان ان کا نام ہے ایدر ویہی اسمان اسبان تو یہ ماشاءاللہ بولنگ میں کافی اچھی پردرشن اور پرفارمس دے رہے ہیں اور ان کے اوپر ان کو ہم نے دو کوچ بھی ان کے اوپر لگائے ہیں یہ پیچھے کھڑے ہیں وہ سامنے نہیں آ رہے ہیں وہ اس کو کوچنگ بھی دے رہے ہیں اور ایک ہم نے اس کو بیسٹ مین جو کوچنگ بھی دیا ہوا ہے اگلی ویڈیو میں آپ اس کے بالنگ دکھائیں گے وہ بھائی اس کے ایک کوچنگ بھی دیا ہے جو اس کو تھوڑی بہتنگ بھی دکھاتا ہے تو اچھا بھائی یار تھوڑا سا کہیں اپنے بات پتائیں اچھا بھائی کہہ رہا کہ یار کونفیڈنس نہیں ہے بولانی جا رہا میرے سے تو میں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا اپنے میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے ملے گا لڑکا ہے اور وہ پیچھے وہ نیلا کھڑا ہوئی میرے ملے گا ہے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو میں تھوڑا سا سپورٹ کروں اور ان کو پی اصل کھلا ہوں مارے ملے میں پہلے بندوں نے کوشش کی ہے پی اصل کھلنے کی لیکن وہ نکام ہو چکے ہیں اور اور اب کوچھ ہم نے کوچ جو لینا ہے وہ ہے بھی تھوڑا لے والا کوچ لینا ہے پہلے ہمارے کوئٹ لے تھے وہ ادھر 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 کوئٹ تھے لوکل لیول کے کوچ لوکل لیول کے کوئٹ اس کی میں تصویر بھی سادھ میں اس ویڈیو میں سادھ نیچے لگاؤں گا تو وہ کوچ آپ کو دیسے گا کہ وہ بلہ ترین کوچ ہے پہلے ہم نے اس کی کوچنگ کی اور اس بندے کے لیے ہم نے سپیشل دو کوچ رہی ہیں تو اب ہم سبھان بھائی کو بولنگ کوچنگ دے رہے ہیں اور عثمان بھائی تھوڑا سا ان کے والے میں نکار آتا جا رہا ہے ابھی پچھا کھڑا ہوں کھڑا ہوں اب یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ تھوڑا سا ابھی اتنا نہیں ہے فیزیکلی بھی اتنا سمارٹ سا لڑکا ہے یہ سمارٹ سا لڑکا ہے اتنی ابھی جانشان بھی نہیں ہے اور اسے تھوڑا سا کھانے کا ہوں اور دو ہوں سا کھڑا سا لڑکا ہے اور دو ہوں یہ بھائی کوڑا آگیا ہے یہ بھائی کوڑا آگیا ہے یہ بندہ ڈی گریٹ کر رہا ہے بچے کا ایکسکلوسیو انٹریو جال رہا ہے اور یہ آگے اندر اس میں ایڈسٹر کر رہا ہے آپ دی کھلیں یار اور تڑا تڑا کھلیں اگر کرکٹ میں جانا چاہتے ہیں میرا بیٹے ہیں کوئی کلیب 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 سمجھ رہے ہیں اس لیول کے جو بندے ہیں انہوں نے اس سے چھوٹے بندے ہیں انہوں نے کسور میں کلیب جوائن کی ہوئے ہیں جو کہ پندرہ سال کے چودہ سال کے میں بھی اتنے ہوتے ہیں وی آئی پی برینڈڈ گاڑیوں میں وہ آتے ہیں بابا جی اور انہوں نے در کھیلتے ہیں اور یہ ہمارا شہزادہ شیئر ہے جو لوکل کوچوں کے ساتھ اس کی ٹریننگ چل رہی ہے لیکن پھر بھی ہو جائے گا میں نے اس سے کہا کہ اگر یہاں تک کھیلنا نا بچے ادھر تجھو ٹیپ بال اور یہ تو ودو باہم تنو لیاوی دی اگر پروفیشنل کھیلنی ہے تو لہور میں نکلنا پڑے گا ودو باہم لیاوی دی باہینوں اور 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 اس کا ہم نے پلان کر لیا کہ اس کا ہم نے باہر بیجنا ہے لہور میں وہ بہلے بہر نہیں لہور والے بہر بیجنا ہے سب سے پہلے اس کے بعد نواب کلاب اس کے بعد ہے گرین ٹان کرکٹ اکیڈمی تو یہ کوچھ ہم کامرے میں نہیں دکھا سکتے تو اب بچے کے لئے اتنا کافی ہے باقی باہد میں سارے بھائی میں نے جینہ کٹے جلا دینا چراگ ما شا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ 2 ملین سبسکرائبر اس لئے بھائی کے آرہا ہے لنک بھائی میں نے جائے بھائی کی فین فولنگ بہت زیاد ہے اس لئے ہمارے بھی ساتھ دینا تھیے بھائی میں لنک لگا دوں گا پیسے آرہا پیسے آجو اچھا یہ بھائی ہے اچھی کاسی بولنگ کرتا ہے تو میرا اس کے ساتھ چیلنج ہے چیلنج ہے اس کو میں چار چکے لگاتا ہوں اچھا یہ بھائی سارے ہیں میرے پاس آگئے میں نے جن کٹ لیا اللہ درینا ہے کہ ڈوی آرہا آج میں نے جن کا ڈوی آرہا ہے میں نے جن کا ڈوی آرہا ہے نہیں 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 لگا رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جناب یہ دیکھیں آج میں یہ گھاس کٹنے لگا ہوں ادر سے کیونکہ پہلے ادر یہ اتنا کوئی آریا چھوڑ دیا تھا یہ کوئی ان کا مسئلہ بن گیا تھا تو اب ادر وہ لوگ کوڑا کٹ کٹ پھینکے تھے گند لگا رکھا تھا ادر ہم نے ادر براسل گئی یہ بھائی تو اب میں یہ مجھے کسی بندے نے بتایا کہ آپ اس کو کٹیں یہ نہ پھیل جائے گی تو اب میں اس کو کٹنے لگا ہوں کٹنے لگا ہوں کٹنے لگا ہوں اب میں اس کو تو کٹنے لگا ہوں میں آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں کہ میں کینچی مسائل لگا ہوں چلے اب اس کو میں شروع کرتا ہوں یہ دیکھیں اس کو میں نے کٹنے لگا کٹنے لگا ہوں کٹنے لگا ہوں اس طرح ہم ساری کٹنے لگا ہوں آپ یہ دیکھیں کٹنے لگا ہوں کٹنے لگا کٹنے لگا ایم کٹنے لگا کٹنے لگا موسیقی 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 میرے دیکھیں موسیقی جہاں پہ ہم نے لگایا یہ کٹا اس لئے ہے کیونکہ یہ جلدی بڑھے گا اب اس کی سپیڈ بڑھ جائے گی وہ کیا کہتے ہیں گروت کرنے کی جلدی میں یہ پھیل بھی جائے گا تو یہ کسی بندے نے بتایا تھا کہ اگر آپ اس کو کاٹتے ہیں تو یہ پہلے ہی تھوڑا ساتھ میں نے اس کو کینچ کے ساتھ کاٹ دیا اس کے بعد اس کو ہم پانی دیں گے یہ دیکھیں یہ ایسے ساتھ میں اس کے گنالی ہے یہ دیکھیں اور اب اس کو پانی دینے کے بارے یہ پانی میں جب دوں گا تو میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا